مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان ایجوکیٹڈ جاتا ہیں اچھا پر ورک نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ مالک سے لے مالک یا وہ سب اسیرے آتا ہے اس میں سارے کام کرنے ہیں تو ایک تو اس نے وہ سیلزمین بھی خود ہے بعض اوقات اس کو کٹرمین بھی خود ہی بننا پڑتا ہے اور لوڈر بھی بعض اوقات اس کو خود بننا پڑتا ہے کیونکہ کوئی مارجن نہیں ہے مارجن بہت کم ہے اور آر ایڈی ہم سو طرح کے ٹیکسز دے رہے ہیں کبھی پروفیشنل ٹیکس والا جاتا ہے کبھی کن جو آجاتا ہے آپ نے یہ نجازت جوافزات ہیں اس کی طرف آجاتے ہیں اور کبھی آجاتا ہے اس کے علاوہ ابھی جو ٹیکسز ہم دے رہے ہیں سترہ پرسنٹ جو نے جی ایسٹی لگا ہے اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈاکومنٹیشن ہی نہیں کر سکتے اور اس کے لئے اگر ہم ہائر کریں گے کوئی اکاؤنٹنٹ ہائر کریں گے یا کوئی وکیل ہائر کریں گے تو ہم میں سکت ہی نہیں ہے کہ وہ ہم ہائر کر سکیں میرا خیال یہ ہے کہ اس جی ایسٹی ابھی جو ظ عالمانہ ٹیکس نے نافذ کیا ہے اس کے میرا جو رائے ہے اس کے حسابت ہے جو بھی کیونکہ مجھے تو پتہ لوگ ملتے ہیں مجھے روزانہ کی بیسٹ میں میرے ساتھ میں تو مسئلہ یہ کہ ایٹی سے نائیٹی پرسنٹوں وہ تو ویسے یہاں دو بیٹھیں گے وہ تو کامکار ہی نہیں سکے کہ ان کے اندر صدقت ہی نہیں رہ گی تو پھر کس طرح وہ جی ایسٹی دیں گے تو بڑا پرٹیننٹ کوئیسٹن انہوں نے اٹھایا کہ وہ